بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیا دن اور ایک نئی آڈیو لیک ابھی تھوڑی در پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی آڈیو لیک سامنے آگئی اور اس مبینہ آڈیو لیک میں ہم سن سکتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ساکر مصار صاحب ان کی بات ہو رہی ہے فاجہ تارک رحیم صاحب سے تارک رحیم صاحب ظاہر ہے وہ ایک سینئر لائر بھی ہیں پی ٹی آئے سے ان کی اسوسییشن ہے اور اس سے بھی ایک اہم امپورٹن بات یہ جو بڑی ریلمنٹ ہے اس کنورسیشن کے ساتھ بھی جو ان دونوں کے درمیان ہو رہی ہے ابھی دو دن پہلے جو ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں جو ہمارے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہیں ان کی جو ساس ہیں اس ان کی بات ہو رہی تھی خواجت تارک رحیم صاحب کی وائف کے ساتھ اور وہ بھی ظاہر ہے وہی پی ٹی آئے کی پولٹیکس اور کس طریقے سے ان کے حق میں دا کے فیصلے ہوں یہ جو بھی ہے وہی چیزیں ساری ساری ڈسکس ہو رہی ہے تو تو اس حوالے سے آج کی جو نئی آڈیو ہے اس میں جو ایک تو نظر اس طرح آ رہا ہے کہ جیسے ساکر مسار صاحب ظاہر ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئے کو کہ جی پی ٹی آئے کو کس طریقے سے اپنے جو کیسز ہیں ان کے عدالت میں سپرمکورٹ پاکستان میں یہی خاص طور کے اوپر تھری میمبر بینچ کے حوالے سے یہ جو الیکشنز کے حوالے سے پھر اس کی اوپر جو عمل نہیں ہو رہا کہ کس طریقے سے ان کو پروسیڈ کیا جانا چاہیے پھر سوہ موٹو کے حوالے سے انہوں نے ایک پرانے کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی وہ کیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں دو دا دس کا کوئی خواجہ تاریخ رحیم صاحب کو لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے اس میں جو ایک اہم بات تھی کہ ساکر مسار صاحب کے طرح سے جو خود لگا کہ وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف کنٹرنٹ پروسیڈنگ انیشیئٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور جب انہوں نے وہ بات کی تو خواجہ تاریخ رحیم صاحب نے ان کو کہا کہ جی ابھی کوئی کچھ ایک فیصلہ آنے والا ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد جو ہے وہ تھری میمبر بینچ کی کسی کی بات کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ کنٹرنٹ پروسیڈنگ انیشیئٹ کریں گے اب پہلی بات تو یہ کہ خواجہ تاریخ رحیم صاحب کو مطلب ہے کہ وہ کیسے پتا کہ کون سا سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آنے والا ہے ایک یہ بات لیکن دوسری بات یہ کہ جی ساکر مسار صاحب کس کو کس کے خلاف کنٹرنٹ پروسیڈنگ انیشیئٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ کہ جی ان کے لئے کنٹرنٹ ہو جائے گی اور پھر اس کا حوالہ دیا انہوں نے کہ یہ تو بڑا کلئر کٹ کیس ہے اور انہوں نے پھر حوالہ دیا آزاد کشمیر کے جو بھی وزیراعظم جن کو کنٹرنٹ کے کیس میں جن کو مطلب ہے کہ نکال دیا گیا پی ایم شپ سے جو پرائیم سر شپ سے ان کو نکال دیا گیا ان کا حوالہ دے کے کہا کہ جی یہ تو بڑا کلئر کیس ہے یہ بھی اور اس میں کس کے بارے میں انہوں نے بات کی اب یہ بات کلئر نہیں ہے کوئی نام ہی لیا گیا لیکن ایک عام تاثر یہ ہے اور میری ذاتی رائے بھی یہ یہ ہے کہ شاید ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو چودہ مئے کے الیکشنز کا جو فیصلہ ہے سپنگ گورٹ آف پاکستان کا تو اس بارے میں پی ٹی آئی آرڈی چاہتی ہے کہ جی اس کے اوپر ڈسکوالیفیکشن ہو اس کے اوپر کنٹنٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائے ان کے خلاف پرائم میسٹر شہباز شریف صاحب کے اگینس تو مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ شاید ساکر مصار صاحب بھی یہی بات کر رہے ہوں گے اگر ان کا جو کنٹنٹ پروسیڈنگ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کلاہ ہو تو لگتا ہے ایسی ہے کہ وہ پرائم میسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکشن چاہتے ہیں اور ان کو ان کی ان کا ریمویل چاہتے ہیں سپنگ کورٹ یہی کنٹنٹ پروسیڈنگ کے لیے اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے جیسے کہ میں نے حوالہ دیا لیکن وہ ایسا کیوں چاہتے ہوں گے مجھے اب ظاہر ہے جو ایک بات کہ جی ظاہر ہے کہ ساکر مصار صاحب بھی آپ کو بتایا کہ پی ایم ایل این کا خاص طور کی اوپر لیکن پی ایم ایل این نہیں پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ ہے ان کا وہ کنسسٹنٹ ٹارگٹ ہیں اور ریسنٹ مطبع کی ویکس میں شباش شریف صاحب نے ایک بار نہیں دو بار نہیں شاید تین چار دفعہ انہوں نے حوالہ دیا اپنے مختلف موقعوں کے اوپر انہوں نے ساکر مصار صاحب کو ٹارگٹ کیا کہ وہ کس قسم کے انصاف دیتے تھے کتنے کنٹروبرشل تھے کس طرح وہ سو موٹوز لے کے اور مطبع کے مختلف قسم کے وہ اس میں وہ عمران حان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کس طرح سے سپورٹ کر کے تو ان کی مطلق ان کی ان کی گارمنٹ کے مطلق یا پی ایم بیلن کے مطابق یعنی وہ ان کی باعثز کی وہ مطلب ہے کہ انہوں نے باہرہا ان ریسنٹ ڈیز میں انہوں نے بار بار ساکر مصار صاحب کو ٹارگٹ کی ہو سکتا ہے کہ اسی اس میں انہوں نے یہی والی بات کی کہ جی ظاہر ہے چونکہ وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ جی ایک لیگل پروسیڈنگ عدالتی پروسیڈنگ انیشیئٹ کریں تاکہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے ان کا رمول ہو سکے ان کے لئے کنٹن پروسیڈنگ انیشیئٹ ہوں اور ہوتا کہ وہ وزارت عظمہ سے ان کو ہٹایا جا سکے اور پھر میں یہی بات کلیر دوبارہ کر دوں کہ ساکر مصار صاحب نے اس کنورسیشن میں جو موئی ہے نا آڈیو ہے اس میں نام نہیں لیا گیا کسی کا کس کی لیکن یہ میرا اپنا ایک اسسمنٹ ہے کہ شاید وہ پرائیمیسر شباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہوں گے اچھا اس میں ایک بات جو امپورٹن بات یہ ہے کہ جی جب ساکر مصار اور خواجہ تارک رحیم صاحب کی آپس میں بات ہو رہی تھی تو جب یہ آڈیو سنی تو آپ کا ایک دم سے اس آڈیو کو پھر آپ جس نے بھی سنی ہوگی اس نے اس کو لنک کیا جو دو دن پہلے ایک آڈیو آڈیو لیگ سامنے آئی جس میں خواجہ تارک رحیم صاحب کی جو وائف ہیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے چیف چسس عمرتہ بندیال صاحب کی جو مادر ان لاؤ ہیں جو ان کی ساس ہیں اس مبین آڈیو میں ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اور پھر وہی باری بات ساری مطلب ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ وہی فیصلے کس طرح سے بندیال صاحب کے بارے میں چیف چسس صاحب کیوں کہا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں کون کر رہے ہیں وہی جو عمران حان کے سپورٹرز ہیں لاکھوں ان کی جلسوں میں لوگ آتے ہیں اور وہ سب کے سب آپ کی حق میں دعائیں کر رہے ہیں تاکہ ظاہر ہے وہی باری بات کہ تاکہ سپیم کورٹ پاکستان ایک اپنا رول ادا کرے چیف چسس پاکستان تاکہ جو بھی فیصلے ہیں وہ عمران حان صاحب کے حق میں ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں اس کنورسیشنز سے کم از کم یہی تاثر مجھا تھا کہ ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ چیف چسس پاکستان جو ہے وہ سپیم کورٹ پاکستان جو ہے عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ یہ سارا کو سو یہ آج کی آوڈیو سنتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ایک دن سے اس کے ساتھ آپ کو بڑا ایک نیچرل لنک نظر آتا ہے اور یہ کہ جی پھر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی فارمل چیف جس سے جو ہیں ساکر مصار صاحب یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کی بھی مشاورت کرتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے اور وہ اور پی ٹی آئی کسی طریقے سے انفرنس بھی کرتے ہیں سپرنگ کورٹ پاکستان کو تو اب یہ تاثر کی بات ہے یہ الزام چونکہ لگاتے ہیں یہ الزام تو ہے پی ڈی ایم اور بہت سے اور بھی لوگ لگا رہے ہیں سپرنگ کورٹ کے اوپر لگاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی اوپر لگاتے ہیں ساکر مصار صاحب کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ جو آڈیوز جس طرح سے بھی ظاہر ہے لیگ کی گئیں تو مقصد میں رہ رہا ہے ان کا یہی ہے کہ جو وہ بات کی جاتی ہے جو ایک نیرٹیو بنایا جا رہا ہے یہ نیکسس کس طرح سے کام کر رہا ہے مطلب ہے یہ ایک تاثر اب صحیح ہے حقیقت کیا ہے حقیقت کیا نہیں ہے ابھی تک انفرچنیٹی انفرچنیٹی جو سب سے غلط بات ہے کہ دیکھیں کتنی آڈیوز آئیں مطلب ہے کہ اب تو درجنوں آڈیوز آ چکیں اور بہت امپورٹنٹ بھی معاملات آئے بہت اہم معاملات بھی آئے لیکن انفرچنیٹی کسی چیز کے اوپر ماسوائے ایک جو شوقترین جو جس میں وہ آئی ایم ایف کے مطلق اس وقت کے پنجاب کے فائنس منسٹر پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے ہی فائنس منسٹر کے پی کے خیب پفضانخواہ ان سے جو بات کر رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے تاکہ ڈیل کو ڈی ریل کروایا کس طرح کروایا جائے تاکہ اس کے اس کے اوپر کوئی انکوائری ایف آئی اے میں ہو رہی تھی پتہ نہیں اب وہ کس سٹیج کی اوپر ہے لیکن ادروائز جتنے معاملات تھے اور وہ بہت ہی سنگین معاملات تھے بہت سے سیریس باتیں تھیں ان کے اوپر لیکن کسی چیز کی اوپر نہ کوئی انکوائری آرڈر ہوئی نہ کوئی کمیشن بنا نہ سپیم کورٹ اور پاکستان نے کوئی اس کے اوپر سوہ موٹو لیا اور سپیم کورٹ ایک جت صاحب کے مطلق بھی اس سے پہلے بھی ابھی تو ہر خود چیف جسٹس اور پاکستان ان آڈیوز میں یہ جو آڈیوز سکینڈل آیا دو تین دن پہلے اس میں وہ اب ان کے اوپر فوکس آگیا لیکن اس سے پہلے جو آڈیوز آئیں ایک اور جو جت صاحب تھے ظاہر نکوی صاحب ان کے مطلق بھی آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی آڈیوز آئیں تھی لیکن ہو اب یہ رہا ہے کہ کسی بھی کسی چیز کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بات تیہ ہے کہ جس طریقے سے یہ آڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ پی ڈی ایم کی پولٹکس کو پی ڈی ایم کی سیاست کو سوڑ کرتی ہیں اور ان کے نیرٹیو کو بسیکلی سپورٹ انڈورس کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں جتنی بھی آڈیوز ہیں اور وہ آڈیوز اگر کسی کو فیور نہیں کر رہی ہیں یا کسی کو کسی کے پولٹیکل نیرٹیو کو یا جو بھی وہ جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو ہٹ کر رہی ہے تو وہ جنرلی آپ دیکھیں گے تو وہ پی ڈی ای کی پولٹکس کو ہٹ کر رہی ہیں اور شروع میں آپ کو بتایا کہ جی سوکر سائفر کی بات ہوئی تھی یہ جو اس وقت بہت سی آڈیوز آگے نہیں سامنے عمران حان صاحب نے جب امریکہ کی یہ بات کی کہ جی امریکہ کی کانسپریسی ہے اور یہ گرداری ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سادش اور یہ سارا کچھ ہو جو بات کرتے رہے لیکن اس کے اوپر جو بات بہت سی آڈیوز آئیں جس میں وہ خود وہ کہتے ہیں کہ لیٹس پلیو دیتے چلیں اس سے اور اس کو ان تمام آڈیوز کا ان تمام آڈیوز کا جو ٹارگٹ ہیں وہ عمران حان ہے اور وہ ان کی پی ٹی آئی ہے اور دوسری سائیڈ کے حق میں جا رہی ہیں جو رولنگ پی ڈی ایم ہے پی ایم ایل این ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا اس سے حاصل ہو کیا رہا ہے وہ مطبع ہے کہ اگر آپ میننگفل مطبع کے ٹرم میں دیکھیں کہ جی ظاہر ہے اگر کسی چیز کوئی اتنی سیریس چیزیں آتی ہیں سامنے تو مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر وہی اوری بات کہ جی انکوائری ہو ان کے اوپر ان کا فورنسک ہونا چاہیے آڈیوز کا اور سزا و جزا ملنی چاہیے جس کو بھی اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اگر کسی نے غلط یہ چیزیں کوئی پھیلا رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کون یہ پھیلا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے روکا جائے اس کی سزا کیسے ہونی چاہیے سو یہ کچھ نہیں ہو رہا سیاست ہے جو باکستان کی سیاست چل رہی ہے اس سیاست کو اس سیاست کو جو ہے نا ایک بس یہ ہے کہ یہ ایک نیا پوش دینے کے لیے کسی ایک پولٹیکل سائیڈ کی حق میں اور کسی دوسری پولٹیکل سائیڈ کے خلاف اس کو پوش دینے کیلئے بس یہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نیریٹیوز کی یہ ساری کی ساری مطلب ہے کہ نیریٹیوز کیلئے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ادروائز جو ہے کچھ یہ کہ جی اس کے اس کے لحاظ سے کچھ ریزلٹ نکلے گا کچھ ریزلٹ آئے گا چیز چیز آپ دیکھ لیں کہ کسی چیز کی اوپر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی سوو موٹو نہیں لیا سپریم کورٹ نے کسی بھی جتنا بھی آپ معاملات ابھی تک آئے ڈیمارز بھی ہوئیں کہ جی ان چیزوں کے اوپر سوو موٹو لیا جائے ایون میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی نے بھی کہا ان کو جی جو ریکارڈنگز جسا سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو انہوں نے اس کے ساتھ ہی مجھے اجائد دیجئے جاک اللہ اسلام علیکم ورحمہ